میں تمام عالم اسلام کو حج کی اور عید الزہا کی مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طور پر ان پاکستانیوں کو مسائل زدہ پاکستانیوں کو بھی عید الزہا کی مبارک ہو اور خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن کے صدقے اس ملک میں سے افرہ تفری لاکانونیت فستائیت اور بیروزگاری مہنگائی لوڈ شیڈنگ اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم اور لوگوں کو جو بے گناہ اٹھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرما اور پاکستان کو ان بورانوں سے نجات دلا میں کل مجھے پتا لگا کہ اسلام آباد میں سات ایف آئی آرے ہیں مجھ پر ہیں تین دفعہ میری گاڑیوں اٹھا کے لے گئے ہیں تین دفعہ دالب نے حکم دیا ہے لیکن کوئی قانون کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں عدلیہ کا مزاک ہو رہا ہے تزہیق ہو رہی ہے اور نازیبہ زبان عدلیہ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے سو میں آسمان کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ یہ ملک اسلام کے لیے کالا کالا رسول اللہ کے لیے بنا تھا اس کی مدد فرما اور ان چوروں ڈاکووں لٹیروں کرپ ڈسانس لوگوں سے نجات دلا میرا ٹویٹر جو ہے وہ سخت پریشر اور دباؤ میں ہے کیونکہ پاکستان میں آپ نے جرم کیا ہو نہ کیا ہو ایک پریس کانفرنس کی ضرورت ہے میں دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھاؤں گا میری اپنی پارٹی ہے سولہ دفعہ میں وزیر رہا ہوں اور کلم دوات کے نشان پر میں نے الیکشن لڑا ہے میں نہ کسی کی سیاست کے ساتھ ہوں نہ کسی کی سیاست پر بوجھ ہوں لیکن امتحان کے وقت میں نسلی اور اصلی ہوں اور میں امتحان کے وقت دوست کو چھوڑنا ایک بے ضمیر انسان کا فعل سمجھتا ہوں میں قوم سے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو مافی چاہتا ہوں کیونکہ ایسی عید میں نے زندگی میں نہیں دیکھی ایوب خان کے دور میں یایہ خان کے پورٹ مارچر میں سات سال بینظیر کے کلاشن کوف کیس میں اور کڑیاں مالا قتل کیس میں بھویا اصل میں ختم نبوت میں جیرلے بھی اصول آئین اور قانون کے مطابق تھی اس ملک میں فستائیت بنا دی گئی ہے اس ملک میں چنگیزیت بنا دی گئی ہے اس ملک میں غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے میں اللہ سے مدد کا مانتا ہوں اللہ ایسے حاکموں سے نجات دلا جنہوں نے اس ملک کو اپنی ذات اور اپنے وفات کے لیے بوران میں ڈال دیا ہے اور ساری قوم کو عذاب میں ڈال دیا ہے اللہ ایک خاص مدد کر اور اس پاکستان کو اس عظیم پاکستان کو وہ عظیم ملک بنا ساری قوم نے نو مہی کی مضمت کی ہے ساری قوم نو مہی کی مضمت کرتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو بعض لوگ سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں اور جیلیں بے گناہوں سے بھر رہے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی مدد کر اللہ تعالی خصوصی مدد فرمائے اس پاکستان کی اور پاکستان کو اس دوران سے نجات دلا تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے پھر پھر سکے اور غریب سانس لکھ سکے غریب کے بچے ایک وقت کی روٹی سے مہتاج ہیں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمارے مسئلے آسان فرمائے پاکستان زندہ با